اتر پردیش کے مداریز میں جلد یہاں بڑی تبدیلی ہوگی بوٹ کے سینئے افسران چیئرمن اور عراقین کی میٹنگ ہوگی میٹنگ میں بارہ تجاویز پر غور خوص کیا جائے گا مداریز کو جدید تقنیق سے جوڑنے پر تباتلہ خیال ہوگا میٹنگ میں مداریز کی تضین کاری پر بھی بات ہوگی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں اتر پردیش کے مداریز میں جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی بوٹ کے سینئے افسران چیئرمن اور عراقین کی میٹنگ ہو چکی ہے جس میں میٹنگ میں بارہ تجاویز پر غور خوص کیا گیا مداریز کو جدید تقنیق سے جوڑنے پر تباتلہ خیال کیا گیا میٹنگ میں مداریز کی تضین کاری پر بھی بات ہوئی چیئرمن کے ذریعے یہ بات کہی کہی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں واضح رہے گی مدرسوں کو مارڈنائز کرنے کے لیے پہلے ہی وزیراعلا یوگی آدھنات کے ذریعے مدرسہ مارڈنائزیشن کے لیے ایک اچھا خاصا فنڈ دیا گیا ہے ٹیچرز کو مارڈنائز کرنے کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ٹکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے اسے جوڑنے کے لیے پہل کی گئی ہے اور اب اتر پردیش کے مداریز میں بڑی تبدیلی ہوگی میٹنگ ہوئی ہماری جو ہے سارے میمبر کے ساتھ بیٹھے تھے اور جنہاں کی ڈائیکٹر ہیں اور گوڑ کی جو پادھیاکش ہیں وہ بھی میٹنگ میں تھیں ہم لوگوں نے مدد سے کہ آدمی کرون کے لیے کئی چیتوں پر کام کیا ہے اور چھوٹے بچوں کا کنڈرگارڈن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں اچھی گروتہ کیسے بڑھے کیسے اچھے سسٹم میں ہم سب اس سے بھی کام کرنے والے ہیں اور بہت سارے چیزیں ایٹی سیل بڑھا کا بنانے کی بات ہے اور سمارٹ کلا بھی بنائیں گے ایسی سب چیزیں آ رہے ہیں مدرسے کی بانتاک بھی بارچیت ہوئی ہے اس کے لیے آف لائن نہ کر کے ہم لوگوں نے آن لائن سسٹم کو پڑھاوا دینے کے لیے آن لائن میں تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں آن لائن کر کے جلدہ ہی اس کی اپلیکیشن مگا کر کے اس کی گاڑی آگے بڑھا ہے تو بورٹ کے سینے افسران چیئرمن اور اراکین کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بارہ تجاویز پر غرخوص کیا گیا ہے مدارس کو جدید تقنیق سے جڑنے پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا اور ہمارے رمائندے ایمار حسین ہمارے ساتھ لائف موجودے بات کرنے کے لیے ان کا رکھ کرتے ہیں ایمار یہ جو آپ میٹنگ ہوئی ہے کافی بڑی میٹنگ تھی اس میں بارہ تجاویز پر غرخوص کیا گیا کیا وہ ایسے تجاویز تھی جن پر بات چیت ہوئی ہے بلکل شبنم دیکھئے جو اتر پردیش کے مدرسے ہیں وہ خاص طور سے سیاست کا مرخض رہتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اتر پردیش کے مدرسوں کو لے کر سیاست ہوتی ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن اب جو اتر پردیش کے مدرسے ہیں جس طریقے سے میٹنگ ہوئی ہے تمام بوٹ کے ادھیکاری اور بوٹ کے چیئرمین اور تمام سدسیوں کے ساتھ جس طریقے سے میٹنگ ہوئی ہے اور کل جو بارہ پرستاؤں پر بات چیت ہوئی ہے تو وہ اگر کہیں عمل میں آتے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ مانا جا رہا ہے کہ خاص طور سے جو اتر پردیش کے مدرسے ہیں اور اسکول جو ہیں ان کی طرز پر کافی بہتر ثابت ہوں گے اور خاص طور سے جو ان بارہ پرستاؤں جو رکھے گئے ہیں اور جس پر بات چیت چلی ہے اس میں کچھ مدرسوں کو ابھی فیلحال میں انگلیش میڈیم کیے جانے پر سوچ وچار کیا جا رہا ہے جیسے کہ اور بھی باقی اسکول ہوتے ہیں اور جو انگریزی میڈیم سے جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ کچھ مدرسوں میں ایکسپیریمنٹ کے طور پر ابھی فیلحال میں کیا جانا ہے اور جو شروعات کی جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے کے جی اور نرسری کی جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے اس پر بھی غور و خاص کیا گیا ہے ساتھ میں جو ایک لمبے وقت سے مدرسوں کی جو بتایا جا رہا تھا کہ مانتہ نہیں ہو رہی تھی تو اس پر بھی ایک بات چیت ہوئی ہے ووٹ کی میٹنگ میں اور جو ووٹ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے خود بتایا کہ اس پر جو آپ آن لائن جو درخواست ہیں وہ لی جائے گی اور جلد نئے مدرسوں کی جو مانتہ ہے جو رکیوی مانتہ ہے ان کو بھی درخواست لی جائے گی ایڈیوکیشن کو لے کر آپ بات کر رہے ہیں کہ جو دوسرے سبجیکٹ ان کی بھی پڑھائی یہاں کرائے جائے گی مدرسوں کے اندر کیا اس کے لئے ٹیچرز کی بھی تقروری ہوگی ملکل ابھی حالانکہ ان بارہ پرستاؤں میں ابھی فیلحال میں ٹیچرز کی ٹریننگ پر تو زور دیا گیا ہے اور جو ان سی آر ٹی کی جو کتابیں مدرسوں میں نافذ کی گئی ہیں ان کو پڑھانے کے لئے جو تمام ٹیچرز رکھے گئے ہیں فیلحال میں ان کی ٹریننگ پر بات کی گئی ہے کہ ان مدرسے کے جو ٹیچر ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ اچھے سے تعلیم کو ان سی آر ٹی کی کتابوں کو مدرسے کے بچوں کو پڑھا پائیں لیکن ابھی فیلحال میں جو ٹیچروں کی کمی فیلحال میں مدرسوں میں بنی ہوئی ہے اور ہم نے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ابھی فیلحال جو موڈرن شکرہ والے جو مدرسے ہیں وہ خاص طور سے جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے مانزے کو لے کر بھی پریشان ہے تو کہیں نہ کہیں ابھی کچھ کمیاں بھی ہیں اس کو ایک اہم گفتگو کی ضرورت ہے اور جو ٹیچرز کی جو کمی ہے ان کو بھی پورا کرنے کے لئے تمام زور دیا جائے گا اور آگے جو تردیش کے مدرسے ہیں وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے مدارس میں جو ٹیچرز بچوں کو پڑھا رہی ہیں ان کی جو تنخواہ ہے جو ان کا ویتن ہے تقریبا پچاس مہینوں سے اوپر ہو گیا ہے رکا ہوا ہے ابھی نہیں مل رہا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے آپ مورڈنائز کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ٹیچرز کو سیلری نہیں مل رہی ہے ایک لمبے عرصے سے آپ کو لگتا ہے کہ میٹنگ کے اندر اس چیز پر بھی بات ہونی چاہیے تھی اور بات ہوئی ہوگی بلکل حالانکہ یہ دیکھئے شبنم یہ جو تھی یہ بوڈ کی میٹنگ تھی افسروں کے بیچ تھی اور بوڈ کے جو ممبر ہیں اور جو چیئرمین ہیں ان کے بیچ میٹنگ تھی لیکن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ زی میڈیا نے اور خاص طور سے زی سلام نے جس طریقے سے مدرسہ مورڈن ٹیچرز کی پریشانیوں کو اپنے خبروں میں ترجیح کے ساتھ دکھایا تھا تو اس کا کہیں نہ کہیں اب بلکل حالانکہ یہ اثر ضرور ہوا ہے کہ جو ان مدرسہ ٹیچرز کی جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑے جو سیاستدہ ہیں ان تک گئی ہے خود مختار اپاس نقوی اور یہاں کے جو کیبنیٹ منسٹر ہیں اور الکسنسیق معاملوں کے جو منتری ہیں ننگ گوپال ننڈی انہوں نے اب سے کچھ روز پہلے جی میٹنگ کر کے اس مدرسہ کو اٹھایا ہے اور ایک مدرسہ ٹیچرز کو وہ بھی جتائی ہے کہ جلدی سے جلدی ان کا جو بیتن ہے جو ان کا ماندے ہے چوون مہینے کا تقریبا ان کو حاصل ہو سکے گا جس پر اب غور و خوض بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے لیکن فیلحال میں جو مدرسوں کو جو ڈیولپ کرنے کو لے کر یہ میٹنگ ہوئی ہے اور خاص طور سے جو مدرسہ بولٹ کے جو عدیقاری تھے اور جو چیئرمین جسا جو میٹنگ ہوئی ہے تو مدرسوں کے بکاس کو لے کر خاص طور سے گفتگو ہوئی ہے باتجیت ہوئی ہے سوچ بچار کیا گیا اور آنے والے وقت میں شبنم اگر ان تمام باتوں پر عمل کیا جائے گا تو وہ دن دور نہیں جب جو پردان منتری نرید رموزی کا سپنا ہے کہ ایک ہاتھ میں پران ہوگا اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوگا تو کہیں نہ کہیں ساکار ہوتا ضرور دکھائی دے گا لیکن جو وعدے ہیں جو باتیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں زمینی دراتل پر اترتا ضرور دیکھنا ہوگا اور کوشش یہ کرتا ہوگی کہ جو یہ سوچ بچار ہے سوچ بچار ہی تک نہ رہ جائے بلکہ اس کو عملی جامعہ بھی پہنایا جا سکے چلے بہت بہت شکریہ ہمارا آپ کا تمام چانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے